بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سمیرا عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیرا فوڈ ویلوگ اور آج بہت ہی مزی کی ریسیپی بننے والی ہے بہت ہی سبردست بچوں کی تو یہ بہت ہی فیوریٹ ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن ویجیٹیبل پاسٹا تو اس کے لیے ہم ایک انچی دو کی ضرورت ہے آئے دیکھتے ہیں میں نے پاسٹا لیا ہے یہ دو کپ میں نے اس شیب میں لیا ہے آپ کوئی بھی شیب پسند کر سکتے ہیں اور یہ میں نے لیا ہے ایک سی دیڈ پہ ہوا چکین ہے جس کے چھوٹی کیوبز میں نے کر لیا ہے اور یہ من harder ، اور یہ پسند دیں بند میں تھوڑی سی لی اور یہ を trouver تھوڑا س اور وہ میں نے لیا ہے یہ میں نے مٹر چنکا میں نے ڈیا کر لیا ہے اور جی یہ ہے ایک ٹماتر جس کے میں نے بیچ نکال دیئے ہیں جس کے میرے لیا ہے اور یہ ممیل مش میں نے تین طوال کے میرج اور یہ ملسنard کے چار سی پانچ berdفاع جن کو میں نے pre-chop کر لیا ہے اور جی یہ ہے گرین اونین جی ہرا پیاز ہے یہ اس کو بھی میں نے pre-card لیا تو دوسری چیزیں جو ہیں یہ ہے پیپری کپورڈر 1.5 تیسپون نمک ہسویزائی کا اور یہ آریگونو جائے گا 1 تیسپون اور یہ ہے لال میریج پورڈر یہ بھی 1.5 تیسپون جائے گا اور یہ کالی میریج پورڈر ہے یہ بھی 1.5 تیسپون جائے گا اور زیرا بھی 1.5 تیسپون جائے گا تو چلے جی ہم بناتے ہیں یہاں میں نے پانی پہلے سے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آپ نے چار چار کپ لے لینے پانی اس کو بوائل کر لینا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے 1.5 تیسپون اور اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا نمک اور یہ اپنی مکرونی ہم ڈال دیں گے پاسٹا ڈال دیں گے اس میں اور اس کو ہم ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے بوائل کریں گے جب تک یہ ہمارا پاسٹا بوائل ہو رہا ہے ہم دوسری سائٹ پہ چکن اور ویجیٹیبل اپنے ریڈی کر لیتے ہیں تو جی یہاں بھی ہم لیں گے ایک سے ڈیڑھ چمچ ہوئے بس اتنا سمیں ڈال چاہیے اور اس میں یہ چاپ کیا ہوا لسن ڈال دیں گے ہم اس کو ہم ہلکا سا براؤن کریں گے سیادہ نہیں تو جی یہاں پہ جائے گا چکن ہمارا لسن بس اتنا سا براؤن ہو جائے تو جی یہاں پہ ہم چکن کو لسن میں بھونیں گے اور اسی کے چکن کی پانی میں ہم چکن کو پکائیں گے اس میں پانی ہم ایڈ نہیں کریں گے تو جی دیکھیں یہ پانی چکن نے چھوڑ دیا اور اسی پانی میں یہ چکن ہمارا پکے گا کیکہ بولنلس چکن چلدی گل جاتا ہے تو ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے دھاپ کر پکائیں گے کہ ہمارا چکن گل جائے تو جی ہم دیکھتے اپنا چکن یہ ابھی بھی اس میں پانی ہے اپنا چکنوں کی پانی لے جائے گا ابھی بھی ایک جاید مینٹ یہ لے جائے گا تو تب تک میں آپ کو سوس بٹا دیتی ہوں اس میں کون کون کی جائیں گے کتھ ہی کتھ جائیں گے تو آئیے ہم آپ کو سوس بتاتے کی تو جی یہ چا۔ چمرچ کیچپ جائے گے 2 چمرچ چلی سوس جائے گا اور 2 سے 3 چمرچ سفیسل کر جائے گا اور 2 چمرچ سوے جائے گا تو جی اب اس میں جائے گا یہ شرح پیاس یہ جائیں گے یہ شملا ملچ جائے گی اور یہ بند کو بھی جائے گی تو جی ہمیں یہاں تھوڑا سا سوفٹ کر لیتے ہیں سبزیوں کو زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا سوفٹ کر لیتے ہیں تو جی اب اس کے ساتھ ہی ایج لے گا یہ تماتے ہیں ہمیں اس کو 2 سے 3 منٹ زیر بھونڈ پکانا ہے تاکہ یہ ہماری سبزیوں ہلکی سی بھلکیں تو جی یہاں پہ ہمارا پاسٹا بھی رہی ہو چکا ہے اب ہم اسے چھان لیتے ہیں تو جی اب ہم دالیں گے یہاں پہ نمک ڈال دیں گے سیپکک کا پوڑر ڈال دیں گے ہم یہاں پہ زیرہ پوڑر ڈال دیں گے اور لال مچ پوڑر ڈال دیں گے اور یہ کاری مچ کا پوڑر بھی ڈال دیں گے ان کو کریں گے ہم میکس تو جی یہاں پہ ہم ڈالیں گے اب سوس دو سے تین چمچ ہم ڈالیں گے چلی سوس اور یہ تین چمچ ہم ڈالیں گے سویا سوس اور یہ تین چمچ ہم ڈالیں گے سویا سوس دو چمچ ہم ڈالیں گے سویا سوس ٹھیک ہے اور ہمارے سے اچھے سے کر دیں گے میکس اور ان کو ہم ڈھام دیں گے دو منٹ کے لیے اور اس کے بااد پھر آپ سے ملتے ہیں تو جی چنا آپ دیکھیں اچھے سے ہماری ویجوٹیبل بھی گا چکی ہیں اور اچھے سے پاس بھی چکی ہیں بہت زبادرت اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے یہ مطر چوٹی ہم نے بھائی کر کے رکھے ہوئے تھے اور یہ جائے گے ہری میری چھائے گی اور ان کو ہم کریں گے جی یہاں پہ میکس اور یہاں پہ جائے گے ہماری کیچپ کیچپ ڈالیں گے یہاں پہ جو ہمیں چھے چمچ کیچپ ڈالیں گے یہ ڈالیں گے آپ زیادہ کیچپ پسند کرتے ہیں تو زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چھے چمچ لیا مجھے چار چمچ کم لگے تھے تو میں نے چھے چمچ یہاں پہ کیچپ کے لے لیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم ڈال دیں گے اس میں یہ ہمارا پاسٹا بھائی کیا ہوا جسے میں نے چھان دیا تھا اور اب ہم کریں گے جی جناب اس کو اچھے سے میکس بہت زبر جسے ہم اسے میکس کر لیں گے تو جی جناب یہاں بھی ہمارا پاسٹا ریڈی ہو چکا یہاں ہم اورگرنو ڈالیں گے تو جی اب ہم کریں گے اس کو میکس تو اگر آپ زیادہ کیچپ استعمال کرتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں گاجر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے جو ویجیٹیبل پسان تھی میں نے وہ ڈالیں آپ کو جو پسان دیا اور چلیں بھی ہم اس کو کرتے ہیں ڈی شاؤٹ تو جی یہاں پہ کریں گے ہم ڈی شاؤٹ اس کو پاسٹا بہت ہی مزے گا مجھے لگ رہا ہے جیسے میری موہ میں پانی آ رہا ہے آپ سب کے بھی موہ میں پانی آ رہا ہوگا اور میرا دل کرتے ہیں کہ میں جلدی جلدی سے یہ پاسٹا اپنے ویڈیو کے انٹ کروں اور یہ پاسٹا کھا لیں جناب یہ ہے ہماری چکن ویڈیٹیبل پاسٹا کی فائنل لک دیکھیں کتنا مزے گا اور کتنا سپائسی لگ رہا ہے بہت ہی زبردست منا ہے پاسٹا آپ خود بھی کھیں اور بچوں کو بھی بنا کر دیں تو جی اوکے میری اس ٹینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور مجھے دماؤں بھی یاد رکھئے کال پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اوکی اللہ حافظ